بسم اللہ الرحمن الرحیم جذباتی آدمی ہے شیر افضل مروت فرنٹ فوڈ پہ کھیلتا ہے اور بہت اپنے جذبات کے ساتھ آگے جاتا ہے کبھی کبھار جذبات میں ایسے بیان دے دیتا ہے جس کی ہمیں وضاحت کرنا پڑتی ہے لیکن انہوں نے کوئی شیر افضل پر نہ کسی طرح کا الزام بلکہ ایک بڑی ایک تعریفی انداز میں خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ فرنٹ فوڈ پہ کھیلتا ہے دوسرا میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک باقاعدہ ہے کہ ایشو بن گیا اس کو نہیں بننا چاہیے تھا اور اس پہ پارٹی میں دو رائے بن گئی ہیں اور اب سوشل میڈیا پر ٹرنڈ بھی چلایا جا رہا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شیر افضل اسی طرح ورکرز میں کا کنونشنز جاری رکھے مختلف جگہوں پہ جائے اور پارٹی کارکنوں کو لیڈ کرے تو اس پہ ٹرنڈنگ بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اوپن بات بھی ہو رہی ہے ایک دوسرے پر تنقید بھی ہو رہی ہے جمہوریت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے کوئی ایسے گھبرانے کی بات نہیں ہے لیکن فوکس ہمیں الیکشن پہ اگر پی ٹی آئی کرے تو زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے آپس کے اختلافات ہیں لیکن دوسرا ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ آج اڈیالا جیل میں بشرا بی بی اور بانی جو چیئرمن ہے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب ان پر فرد جرم جو ہے عدد کیس میں غیر شرعی نکاح جو ہے اس میں انہوں نے فرد جرم آئیت کی ہے اور اٹھارہ جنوری تک اس کو ملتوی کیا ہے اور آئندہ سماعت پر استغازے کے گواہوں کو بھی طلب کر لیا ہے عمران خان صاحب نے بھی صحت جرم سے انکار کیا بشرا بی بی کا بھی انکار ہی تھا لیکن وہ وہاں پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو جانا پڑا وہاں سے جلدی اس پر اس کو بھی ایشو بنا لیا اب وہ آئی ہیں جیل میں سماعت کے لیے گھنٹا بیٹھی ہیں وہاں پر ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو وہ وہاں سے چلی گئی ہیں تو اس پر جو وکیل ہیں سرکار کہ انہوں نے ایک ایشو بنایا جج نے ایشو بنایا میں وارنٹ جاری کر دوں گا میں آپ کو بتایا نہیں کسی نے بشرا بی بی کو کہ وہ اجازت لے کر جائیں اور میں نے گزشتہ سماعت پر بھی وارنٹ کا حکم دیا تھا لیکن وہ اقلاہ کا برم رکھتے ہوئے سے ایشو نہیں کیا قدرت اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں اور اگر ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو وہ اس کے بعد کون سے ہسپیٹل گئی ہیں اور وکیل نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے یہاں سے چلی گئی تھی وہ تو ان کی میڈیکل دستاویزات جو ہیں وکیل نے کہا کہ وہ ہم نے جمع کرا دی ہیں لیکن رپورٹ میں تو کسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کا ذکر نہیں ہے وہ جو رضوان عباسی صاحب سرکار کے وکیل ہیں انہوں نے یہ کہا ہے اور رپورٹ میں ایسا نہیں لکھا کہ جسے وہ پیش نہ ہو سکیں یہ عدالت کو چکمہ دینے کی کوشش کی جاری ہے اب آپ دیکھیں سیاست کیا اب ہے تو بہرحال گیارہ بچ کر تیرہ منٹ پر جو رپورٹ پیش ہوئی وہ اڈیالا جیل میں انٹر ہوئی اور ایک بچ کر بیالیس منٹ پر یعنی دھائی گھنٹے کے بعد تقریباً وہ گئی ہیں وہاں سے اور ان کی طبیعت خراب ہوئی تو کیونکہ جی وہ خود چل کر گئی ہیں تو اس لیے شاید ان کی طبیعت خراب نہیں تھی یہ تاثر بھی جیلو کام دینے کی کوشش کر رہے ہیں اب اسلامباد ہائی کورٹ میں سترہ جنوری کو اس کی سماعت ہے جانہیری صاحب نے کل سٹے آرڈر نہیں دیا تھا نوٹس دیا تھا تو آج وکیل نے کہا کہ یہ آپ انتظار کر لیں اسلامباد ہائی کورٹ کا اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں لیکن فرد جرمائیت کر دی گئی ہے اب سیاست یہ روک اختیار کر گئی ہے عمران خان پر جو الزامات ہیں وہ دہشتگرد بھی ہیں انہوں نے فراڈ بھی کیا ہے وہ جھوٹے بھی ہیں انہوں نے غیر شرعی نکاح بھی کر لیا ہے اب ان کے ان کے حساب سے اور انہوں نے جو فوجی انسٹلیشنز ہیں ان پر بھی حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور وہ ملوث ہیں کدھر جا رہے ہیں ہم کوئی تصور کو یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ اس حد تک جائیں گے اور پھر یہ جو یہ جو سارا پروپیگنڈا کرنے والے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر لوگ اس پر یقین کر لیں گے میڈیا مین سریم میڈیا پہ آپ چلواتے ہیں یہ خبریں سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں چلاتے ہیں تو کیا یہ لوگ اس بات پہ یقین کر لیں گے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ مطلب پچیس نومبر کو انہوں نے وہ خاور مانیکہ صاحب کو پہلے گرفتار کیا پھر جناب ان کا گرفتاری میں انٹرویو ہوا جس میں انہوں نے خوب مرسلنگن کی اور اس کے بعد جناب یہ سیکشن چار سو چورانوے چار سو چھانوے تھرٹی فور بی فور نائنٹی سکھ تھرٹی فور کے تحت یہ انہوں نے آیا جناب درخواست دائر کی کہ جی ناجائز تعلقات ہیں اور نقائے آپ یہ مطلب کس حد تک گر سکتے ہیں الزام لگانے والے انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا یہ وہ ساری پستی کی حدیں اور زلط کی حدیں کراس کر گئیں اور اٹھائیس نومبر کو پھر نکاح خان مفتی سعید صاحب جو ہے وہ ایک اور بہت بڑے بیروپیے ہیں مبینہ بیروپیے جنہوں نے جو آکے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کا کہ میں نے پیش ہونا ہے کسی کو ڈر نہیں ہے یہ سب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آبِ حیات پی رکھی ہے پھر آن چودری صاحب یا خدا اللہ اکبر پھر پانچ دسمبر کو خاور مانکہ کے ایک گھرے لو ملازم محمد لطیف کو لاکن انہوں نے اس کا بیان کلم بنکرا دیا اور پندرہ دسمبر کو پھر جیل سپرٹن کو حکم دیا گیا کہ وہ سابق چیئرمن کو پیش کریں مطلب یہ ایک پوری میں آپ کو اس کی وہ دے رہا ہوں یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے بائیس دسمبر میں بائیس دسمبر کو ڈسٹرک انسیشن جاج نے جو کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ پیش نے ہوئی تو اس پر بڑا ایک توفان کھڑا کر دیا اور بڑی برہمی کا اظہار کیا اور اس سے پہلے اٹھارہ دسمبر کو سماعت پر عدالت نے کیس کا اوپن ٹرائل جیل سمیت کسی بھی محفوظ یعنی اب جیل کے اندر بھی اوپن ٹرائل ہے وہ کہتے ہیں وہ کرنے کے حکم دیا دو جنوری کو فرد جرم آئد کرنے کے لیے مقامی عدالت نے دس جنوری کی تاریخ مقرر کی تھی جس پر ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کی گئی اور دس جنوری کو فرد جرم آئد نہیں ہو سکا تھا تو لیکن اب انہوں نے آج فرد جرم آئد کر دیا اور میں نے آپ کو ساری بات بتائی ہے اب ایک سوال آپ کس حد تک گر سکتے ہیں یعنی سیاست میں کوئی ہمیں اتنی گراوٹ کی مثال نہیں ملتی ہر گھر میں مائے بہنیں ہیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا احترام کریں اور ان کو پولٹیکس میں ڈرائگن نہ کریں بشرا بی بی ایک بلکل گریلو خاتون ہے انہوں نے کوئی پولٹیکس میں حصہ نہیں لیا کسی طرح سے بھی وہ سیاست میں نہیں ہے میں اپنے پچھلے وی لاغ میں بھی کہہ چکا ہوں باپردہ خاتون ہے بلکل لیکن ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانا وہ طبیعت خراب نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے پولٹیکس کے نام پر بڑا فسوسناک ہے اور شیخ رشید صاحب گرفتار ہو گئے تھانہ نیو ٹاؤن میں ان کو شفٹ کر دیا گیا دہشت گردی کا ایک مقدمہ آپ شیخ رشید کی سیاست سے لاکھ اختلاف کریں لیکن اب وہ ایک سیونٹی فائی ویئر اول پرسن پہلے ابھی چالیس دن وہ پتہ نہیں کہاں پر کیت کاٹ کے آئے ہیں اور اب آپ نے انہیں تھانہ نیو ٹاؤن میں بھیج دیا ہے کہ جی وہ دہشت گردی میں ہیں پرچوں میں نو مئی کے پرچوں میں انہیں انوالو کر دیا آپ نے انتہائی افسوسناک صورتحال ہے یہ ساری بہت افسوسناک صورتحال ہے دوسری جانب مریم نواز کے جلسے آج بھی وہ نکلی ہیں باہر شاید پتہ نہیں کون سا ہلکہ ہے ایک سو چھپن ہے یا آئی رونڈ نو ون ففٹی نائن ہے ساتھ میں پرویزر شید صاحب ہیں ان کے دوسرے لوگ ہیں چند سو لوگ ہیں گاڑی کے گھرد کھڑا کر کے کیامرے مار کے کیا آپ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں ویڈی سیڈ بہرحال اب تک کی یہ اطلاعات ہیں انشاءاللہ آپ کو جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد